مانینی مودی جی اندر کے کچھ لوگ اس جاسسی کانڈ میں کہتے ہیں کہ کچھ گلت نہیں ہوا میں تو آگرے کرتا ہوں کہ سرکار اس دائرے کو اور آگے بڑھائے کہا جا رہا ہے اور آروپ ہے کہ سرکار نے کچھ خاص لوگوں کے فون ٹیپ کروائے آپ سبھی درکشکوں سے آگرے ہیں کہ بچ کے رہیے کہیں اس دائرے میں آپ نہ آ جائے آپ لوگوں سے میرا یہ بھی آگرے ہے کہ اس مدے پہ آواز بلند کیجئے کہتے ہیں نا دے سیوہ سمان سیوہ مانا سیوہ جیسے پروکار کے لیے سرکار کو لوگوں کی جاسوسی کرانا نتان جروری ہے اس کے بینا وہ کام نہیں چلا سکتی اب آپ اس کو ایک چھوٹے سو دھارن سے سمجھئے دیکھئے جن لوگوں کی جاسوسی ہوئی اس میں پترکار بھی شامل تھے اب یہ وہی پترکار ہیں جنہوں نے ایک پتہ کے بیٹے کی تتھا خطے گورک دندے اور گھپلے کی ریپورٹنگ کی تھی یہ میں نہیں کہہ رہا یہ اس پترکار کی خبر تھی تو اب آپ پوچھیں گے کہ اس پترکار کا فون ٹیپ کرانے کی کیوں ضرورت پڑ گئی تو جناب ہو سکتا ہے کہ پتہ اپنے بیٹے کا پورا کالا چٹھا جاننے کے لیے فون ٹیپ کر آ رہے ہو بیسے تو یہ کہتے ہیں نا کہ باپ کی اچھا ہوتی ہے کہ اس کے بیٹے کا چال چلن چرت کی اس کو پوری جانکاری ہو ایک پتہ چاہتا بھی ہے کہ اسے اچھی طرح سے پتا چلے کہ اس کے سپوت نے خجانے میں کتنی چوٹ پہنچائی اور کس روپ میں پہنچائی ہے وہ اپنے بیٹے کی کالی کرتود میں شامل لوگوں کے بارے میں بھی مکمل جانکاری چھاتے ہوں گے نہیں تو کیوں کرتے انہیں لگا ہوگا کہ پترکار ان سے بے وجہ ڈر کے ان کے بیٹے کے بارے میں پوری ریپورٹنگ نہیں بتا رہی ہو اس لیے شولے فلم کی طرح ہری رام کا فون اپنے رائیڈار پر رکھا گیا ہوگا اسی طرح ہو سکتا ہے کہ رفیل کے ہر پہلوں پر نظر رکھنے ششان سنگھ کی جاسوسی کی جاری ہو وہی ششان سنگھ جو انڈین ایکسپریس کے پتکار ہیں اور وہ ایک مینگنیفائنگ گلاس لے کر رفیل کی ڈیل پر نظر رکھے ہوئے تھے اب ہو سکتا ہے کہ وہ تانک جہاں کرنے والے جاسوس ہوں ان کے جریعے وہ جاننا چاہتے ہوں کہ جو ادیوگ پتی دوست جو رفیل کی ڈیل میں ایسا تو نہیں زیادہ کمائی کر رہے ہو جتنے لینے دینے کا وعدہ ہوا تھا اس سے زیادہ کہیں کمیشن تو نہیں کٹ مار رہے اب بھائی دلالی وغیرہ میں دھنے میں اس چیز کا چلن تو رہتا ہی ہے جاسوس بھی تو وہی کر رہے ہیں مجھے تو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ آخر لوگ ان دونوں پہ جنہوں نے جاسوس ہی کروائی ان پہ کیوں نشانہ ساتھ رہے ارے ان دونوں نے تو اپنے لوگوں پہ بھی جاسوس ہی کروائی ابھی جو نئی لسٹ آئی ہے اس میں استیفہ بابو ارے وہی جو ناک فلا فلا کے استیفہ مانگتے تھے مجھے یقین ہے کہ ان کی بھی جاسوس ہی ضرور ہوئی ہوگی اور دیکھئے اس کا فائدہ کہیں ایسا تو نہیں تاک جھاک کرنے سے پتا چل گیا کہ وہ کیا کر رہے ہیں اس میں ضرور کوئی ایسی بات نکلی جس سے ان کی منتری منڈل سے چھٹی ہو گئی اب آپ ہی بتائیے یہ کام مجھنا جاسوس ہی کے ہو سکتا تھا کیا بات ہے اب یہ دوسری بات سرکار کے پرمپریے رنجن گوگوئی کے معاملے میں تو نشت روح سے پیڑت مہلا اس کے پریوار کی جاسوس ہی کیا ضروری تھی آپ کو یاد ہوگا کہ اس مہلا نے گوگوئی صاحب پر یون ایسپیڈن کا عروب لگایا تھا اب سرکار بہاظر کے سامنے اتنی بڑی چونہ ہوتی آگئی کہ اس کو منیج کیسے کریں پیڑت مہلا اور اس کے پتی کو نوکری سے نلمت کر کے انہوں نے معاملہ منیج کرنے کوشش کی پر لیکن اس سے معاملہ منیج نہیں ہو رہا تھا لہٰذا پھر ان کو پیڑت مہلا اور اس کے پورے پریوار کی باتچیت کا بیورہ جاسوس ہی کے جاری حاصل کر لیا میں یہ نہیں کہہ رہا چچہ عام ہے اگدم سے صحیح ہو گیا انہیں یون ایسپیڈن میں پوری کلین چیٹ مل گئی اور راجصبہ کی کرسی بھی کہ جب رنجن گوگئی صاحب کے خلاف ایک مہلا نے سپریم کورٹ میں الزام لگائے تھے تو موڈی سرکار اس مہلا کے سمیت گیارہ پریوار کے سدسوں کی بھی جاسوس ہی کر رہی تھی سپریم کورٹ تو نیوٹرل ہے نا آبیٹر تو اس کا کیا مطلب نکالا جائے تیتر سال میں پہلی بار انٹی ڈیفیکشن قانون کو ختم کر رنجن گوگئی صاحب نے یہ نرنے دے دیا کہ ان لوگوں پر انٹی ڈیفیکشن ایکٹ یا وپ نہیں لاغو ہوگا اور دوسری طرف سرکار اس مہلا اور اس کے گیارہ پریوار جنوں کے فون کو ٹیپ کر رہی تھی ادھر صدہ رمیہ صاحب کے فون کو ٹیپ کر رہی تھی ادھر ڈی کے شیو کمار جی کے فون کو ٹیپ کر رہی تھی اگر دیش کے پورا پردھان منتری کا کیس سیکیورٹی آفیسر کا فون بھی ٹیپ ہو سکتا ہے تو اس دیش میں آپ یا آپ یا آپ یا کوئی اور آپ کا درشک کسی کی بہن کسی کی بیٹی کسی کی ماں کا فون بھی ٹیپ ہو سکتا ہے اب آپ بتائیے دیش سیوہ میں اتنا بڑا کام بینہ جاسوسی کے ہو سکتا تھا جواب جرور دیجئے گا آپ کا جواب کا مجھے نہیں پورے تمام لوگوں کا انتظار ہے جو اس جاسوسی کان پر نجا رکھے ہوئے ہیں تب تک کے لئے نمشکار موسیقی